السلام علیکم فرنڈز گیس فرنس نوئی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ایک سہانی خوبصورت صبح ایک ہاتھی جو کہ بڑا ہی اچھے موڈ میں بڑے ہشکوار موڈ میں اس جنگل میں رہتا تھا اور تھے اس کے کچھ دوست ایک تھا آسٹیج اور ایک تھی ننی پیاری سی چڑیا جو دور دور سے ان کے لیے اچھی اچھی حبریں لاتی اور ایک دوسری کو مزے مزے کے قصے سناتے دن گزرتے جا رہے تھے اور یہ دوست جنگل میں ہوں مزے سے رہتے تھے دن اسی طرح گزرے کافی ہشکوار دن اور میٹھی ندی کے سہانے دن گزرے ایک دن دوسری پہاڑی کے اس سائٹ سے اس جنگل میں ایک شیر آ گیا جس نے یہاں آ کر خوب شکار کرنا شروع کر دیا جنگل میں اپنا روب بنا لیا اور جانوروں کو اس سے خوف آنے لگا اس نے ندی پہ کبزہ کر لیا تاکہ کوئی بھی پانی پینے آئے تو وہ آسانی سے اس کا شکار کر سکے وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ خونہوار اور ظالم شیر تھا یہی حبر چڑیا ہاتھی اور آسٹیچ کو بھی ملی اب پانی تو ہر جانور کی ضرورت تھا پانی پینا تو بہت ضروری تھا اب کیا کریں وہ پریشان ہوگے اور سوچنے لگے کہ کیسے اس مسئیبت سے چھٹکارہ حنسل کریں اور کیسے ہم اس مسئیبت سے اس مسئیبت کو اس جنگل سے دور بگائیں سوچتے سوچ سے آہر ان تینوں نے ایک پلان سوچا اور سوچا کہ صبح اس پہ عمل کریں گے صبح ہوئی تو وہ چھپ کر اس ندی کے پاس جا پہنچے اور درست کے پیچھے سے شیر کو دیکھنے لگے جو وہاں بڑے سکون اور ایرام سے بیٹھا ہوا تھا جیسے کہ یہ اس کا ہی گھر ہو اور دیکھ رہا تھا کہ کوئی کھائے اور وہ اس کو اپنا نشانہ بنائے یہ کیا اب وہ پہاڑی کے پیچھے چھپ گیا تو ان تینوں نے کیا کیا وہاں شیر کی آواز نکالنا شروع کر لی اب تو باغ دھر گیا ٹائگر کو لگا کہ یہاں تو کوئی ہوں اور بہت بڑا بھبر شیر رہتا ہے اس کی آواز سن کر وہ دھر گیا اور فوراں وہ جگہ چھوڑ کر وہاں سے باغ نکلا ہاتھی آسٹیج اور چڑیا یہ دیکھ کر بہت ہوش ہوئے کہ انہوں نے اپنے جنگل کے جانوروں کی جان بچالی اور ہوشی سے تھنڈا میٹھا پانی پینے لگے تو کیسی لگی میری سٹوری کینان پسند آئی ہوگی سبسکرائب میری چینل اور میری ویڈیو کو شیئر کریں بائے بائے من